موسیقی پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے میں نے گرشتہ روز ایک شو میں منیر نیازی کا شیر کوٹ کیا تھا وہ شیر دوبارہ کوٹ کرتا ہوں منیر اس شہر پہ عصیب ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ جس کا ٹرانسلیشن میں یوں کرتا ہوں کہ آنیاں جانیاں تو بہت ہیں پھرتیاں تو بہت ہیں مگر ریزلٹ آلموس زیرو بٹا زیرو ہے ہمارے ساتھ آج انگلنڈ سے جڑی ہوئی ہیں گل بخاری صاحبہ میں ان کو خوشامدید کہتا ہوں گل آپ کا ایک آرٹیکل ہم نے پڑا بھارت کے ایک بہت ہی امپورٹن جریدے میں جس میں آپ نے وہ سارا سینیریو انیلائز کیا جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے عمران خان کی سرکار کو بنے ایک سال سے کچھ دن اوپر ہو گئے اور پی ڈی ایم کی سرکار کو بنے ایک سال سے کچھ دن اوپر ہو گئے لیکن اس بار جو پولیٹیکل رفٹ ہے وہ یوں لگتا ہے کہ عمران خان پروجیکٹ کے جو باقیات بیٹھے ہوں میں ہیں ہم تو یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو خموش مجاہدین شاید اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہو رہے ہیں کیا وہ ابھی بھی عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ ہم سے بہتر حالات کو جانتی ہیں آپ میری اس بات پر کیا کومنٹری کریں گے دیکھیں اگر تو اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا مطلب صرف پاکستان آرمی یا سیکرٹ ایجنسی ہے تو ظاہر ہے وہاں بھی کچھ عودوں پر باقیات ہوں گی لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا وائیڈر مینن کیا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ وہ ہوتی ہے جو ملجل کے ملک اماملات کو کنٹرول کرتی ہے اور اس میں بیوراکریسی بھی ہوتی ہے اس میں جوڈیشری بھی ہوتی ہے اس میں دیگر بہت سارے ادارے ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کے سہولتکار ابھی بہت جگہوں پہ ان کی باقیات باقی ہیں یہی وجہ ہے کہ دیکھئے کوئی بھی کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہا ہے عمران خان کا کتنی فلیگرنٹلی وہ قانون کو فلاوت کرتے ہیں جتھے لے کے آتے ہیں پولیس پہ پیٹرل بامز چلتے ہیں شہر کے بیچ میں پوری دنیا میں مزاک اڑا پاکستان کا کہ یہ کوئی علاقہ غیر میں کوئی دہشتگرد تو نہیں تھے جن کو پاکستانی فوج یا پاکستانی پولیس پکڑ نہیں پائی لاہور شہر کے زمان پاک میں الٹا پولیس پیٹرل بامپ کھا کے شکست ہوئی اس کو اور ایک طرح سے ریاست کو شکست ہوئی تو ایسا ہوتا نہیں ہے اب پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں یہ بھی انکشافات ہو چکے ہیں کہ پولیس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ عمران خان کو اطلاع دیتے تھے کہ ہمیں یہ آرڈر ہے ہم نے فلانی چوکی پہ آپ کو انٹرسیپٹ کرنا ہے روکنا ہے آپ اپنا روٹ یہاں سے وہاں کرنے تو جب آپ اسٹابلشمنٹ کہتے ہیں تو یہ اسٹابلشمنٹ پیورلی ملٹری اسٹابلشمنٹ نہیں ہے محنت کر کے دس پندرہ بیس سال یو تھی ہے جہاں جہاں انسرٹ کیے گئے بٹھائے گئے آپ کو ابھی پتہ ہے اکی پی کی انفرمیشن منسٹری میں کتنے لوگ تنخواہ لے رہے تھے بلکہ ایک دن میں نے کمر زمان کائرہ صاحب کا ایک انٹریو دیکھا جس میں انٹریوئرز ان سے پوچھ رہے تھے کہ کائرہ صاحب انفرمیشن منسٹری میں بیٹھ کے جو فیڈرل ہے وہاں سے لوگ بیٹھ کے وہ تنخواہ لے رہے ہیں اور وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف فیس بک پوسٹ ٹویٹس اور یہ سارا کچھ کریں آپ ان کو نکال کیوں نہیں دیتے تو کائرہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم تو روزگار دیتے ہیں ہم لیتے نہیں ہیں اس طرح کر کے بات ختم ہوئی لیکن میرا خیال تھا اگر میں ہوتی اس وقت اپنے دوستوں کی جگہ تو میں کہتی کائرہ صاحب نکالنے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا لیکن جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں جو گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں ان کو پولٹیکل ایکسپریشن یا ٹویٹس یا سائیڈ لینے کی پبلکلی اجازت نہیں ہوتی یہ لا ہے اور آپ ایک ڈسپلینری آکشن تو لے سکتے ہیں آپ ان کو وارننگ دیں آپ ان کو بتائیں کہ یہ کام آپ نہیں کریں گے اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے خلاف آکشن ہوگا تو یعنی منسٹریز کے اندر اب یہ تو حکومت کی اپنی منسٹری ہیں جس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح چینلز میں ابھی تک بیٹھے ہیں اسی طرح ایف آئیے میں ہیں پولیس میں ہیں ہر جگہ ہیں جو ڈی شری میں ہیں کون سا شعبہ ہے جس میں نہیں ہے تو بات یہاں پہ مطلب لمڑی نہیں کرنا چاہتی but yes his facilitators are there and that is why he continues to be a nuisance and a menace دیکھئے عمران خان کے حوالے سے میری پرسنل لائکنگ یا ڈس لائکنگ اپنی جگہ بھی لیکن اپرینڈلی ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اپنی سرکار کے جانے کے بعد برحال اپرینڈلی پاپولر ہوئے ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے صرف عمران خان ہی نہیں ان کے سپورٹرز کا بھی اور وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیں ججوں کی صورت میں یا خموش مجاہدین کی صورت میں یا جو براڈر ٹرم کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی صورت میں پولیس ہو ٹیکنوکریسی ہو وہاں سب میں نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پاکستانی پولیٹکس اور پاکستانی سماج کے ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں یہ ریالیٹی مجھے ان کو لائک یا ان لائک کرنے کے باوجود ماننی پڑ رہی ہے اس ساری صورتحال میں پھر پاکستان کا جو پولیٹیکل ترمائل ہے اس کا سلوشن یہ کے پہلے اگر آپ اجازت دیں آپ بے شک مانیں لیکن یہ جو پوپیولارٹی ہے یہ بہت ایمپلیفائیڈ ہے ایک دم سے پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں ایک دم سے عمران خان کی جو سپیسز ہیں وہ لاکھوں سے ہزاروں پہ آ گئی ہیں جب بہت سے پیڈ ایمپلوئیز نکالے گئے تو اپنی پوپیولارٹی کا میجر الیکشن ہی ہوگا لیکن آپ کا انڈ میں سوال تھا کہ اس کا سلوشن کیا ہے جی مطلب عمران خان کو پاکستان کی پولٹیکس سوسائٹی میں سٹیگ ہولڈرز کو ایکسپٹ تو کرنا پڑے گا جی پلکل ایکسپٹ کرنے سے تو کوئی منع نہیں کر رہا بٹھ ہی ہیس ٹو پلی بائی در رولز یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ you have to tolerate intolerance we are not going to tolerate intolerance عمران خان کو ضرور accept کیجئے لیکن ہمارا ایک سوشل کانٹریکت ہے ایک ریاست کا اور سٹیزن کا ہی 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 بائی 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 نو کس نی کہا کہ آپ اسیمبلی سے نکلیں ان کو کس نے کہا آپ توڑیں ان کو جب وہ حکومت میں تھے تو ان کو آپ کہتی تھی آئیے مساک معشت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں چوروں ڈاکوں سے بات نہیں کروں گا تو ایک آدمی اگر نہ لوگ کو مانتا ہے نہ کانسٹیٹوشن کو مانتا ہے فستایت دکھاتا رولز پہ باقی سارے کھیل رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں مسئلہ تو ان کے اپنے اندر ہے میرے جیسے لوگوں نے ایکسپٹ کرنے سے منع نہیں کیا بڑی اس ٹو پلے بائی رولز بات کانون اور آئین کی کرتے ہیں خود جتھے لے کے پہنچ جاتے ہیں بات کانون اور آئین کی کرتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فائل کرتے ہیں جو ایک آئینی طریقہ ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے آپ کے آڈینس کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی پرائیم منسٹر نو دس گئے یا قتل ہو کے گئے یا ان سے استیفے فورس کیے گئے یا ان کو معذول کیا گیا لیکن یہ پہلا پرائیم منسٹر تھا جو ایکچولی کانسٹیٹیوشنل طریقے سے گیا اور وہ اس کو ایکسیپ نہیں کر رہا اور پچھلے ایک سال میں کل ہی پرسویں برسی تھی نا ان کی حکومت کی اس ایک سال میں انہوں نے ڈانن بو امریکہ بائیڈن باجوا ڈرٹی ہاری شباز حسین حکانی پتہ نہیں کس کس کو مرد الزام ٹھہرائے ہے وہاں پہ کوئی دھائی تین سو پارلیمنٹیرین ہے جس نے ووٹ ڈالا تھا وہ اس کے تحت گئے ہیں ایک کانسٹیٹیوشنل چیز ہوئی ہے اس کو ایکسیپ نہیں کرتے تو بات میری یہ ہے کہ ان کو ایکسیپ کرنا is not the problem but we will accept him if he plays by the rules آپ کا یہ کہنا کہ اس کو accept کیا جا سکتا ہے اگر وہ rules کے مطابق اپنی گیم کھیلیں اور عمران خان کا اپرنڈلی یہی رویہ ہے کہ میں نہ مانو کیا پاکستان کے جو current political economic social crisis ہیں جس کا آپ نے ذکر اپنے آرٹیکل میں کیا اور ہم اس کا لنک بھی اپنے اس شو کے نیچے دے دیں گے کیا یہ سارے کے سارے عمران خان کے پیدا کردہ ہیں یا تمام stakeholders کا اس میں ہاتھ ہے یعنی اس وقت پاکستان جس نہج پہ پہنچ چکا ہے یقینا اس میں سب کا ہاتھ ہے سب کا لیکن اور کسی کو exonerate نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بتدریج پاکستان کی حالت خراب ہوتی چلی گئی ہے کسی نے بھی fundamental reforms نہیں کی ہے structural reforms نہیں کی ہے لیکن سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب دو پارٹیاں جو مچور ہو گئی تھی سو ٹو سپیک پیپلز پارٹی نون لیک اور انہوں نے مساکہ جمہوریت کر لیا تھا اور وہ ان کو سمجھ آگئی تھی کہ جب ہم ایک دوسرے کی کمر میں خنجر خبوتے ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر تو ہمیشہ وہی تیسری قور پاکستان آرمی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے تو ہمیں جمہوریت کے ساتھ چلنا ہوگا اور بائی اینڈ لارج اپارٹ پروم ان انسیڈن ہیر اور ان ان انسیڈن تیر یہ پارٹیاں مچور ہو گئی تھی اس سے بہت تکلیف ہوئی اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کو اپنے پاؤں اکھڑتے ہوئے نظر آئے کیونکہ اگر پیسفل ٹرانسفر آف پاور جس طرح دو ہزار تیرہ میں ہوئی تھی پیپلز پارٹی سے نون لیگ کو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفع تو وہ ان کے لیے عمران خان کی زبان میں خطرے ناک ہو گیا تھا جتنی جمہوریت مضبوط ہوگی اتنی ہی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہولڈ آور پاور ہے وہ کم ہوگی لمبا نہیں کرتی اس کے پینر عمران خان کی شکل میں لا کر اس عمل کے اندر ڈالا اور گھسایا رائٹ تو جب وہ آگئے تو آپ میرے سے نہیں آپ ایسے صحافیوں سے پوچھیں جو چالیس چالیس سال سے صحافت کر رہے ہیں اور وہ بتاتے کہ ہم نے ایسی فستائیت ایکچول ملیٹری ڈکٹیٹر شپس میں نہیں دیکھی اور ان کو چھوڑیے میرے پہ آ جائیں اتنی انکومپٹنس یا کرپشن یا دونوں کا ملغوبہ میں نے نہیں دیکھا پچھلے ادوار میں جب سے میں پولٹکس کو دیکھ رہی ہوں تو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ رام 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 سے ڈاؤن ہیل آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں آ رہے ہیں سب لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا عمران خان اس کو یوں نوز ڈائب کر کے لے گئے آپ کو یاد ہے انہوں نے پائلٹس کے ساتھ کیا کیا تھا یاد بٹھا دی ایرلائنی بٹھا دی اس طرح کی حرکتیں یا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے میں نہ مانو کے تحت کہ اگر میں نہیں تو کچھ نہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ کے پی کی حکومت اور پنجاب کی حکومت دونوں کے فینائنس منسٹر میرا حال ہے وہ آئیم ایف کو لکھیں تاکہ آئیم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہو سکی اور پاکستان ڈیفولٹ کا جائے خدارہ آپ ان صاحب کو پچھلے پچھتر سال ڈکٹیٹرز نکال کے ملٹری نکال کے کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبیلٹی آ ہی نہیں پا رہی بھائی کسی کو نکال دیتے ہو کوئی چلا جاتا ہے وہ پانچ سال ویٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس آدمی لیں کا ٹیم بے نظیر بھٹو وہ سیاست دان ہیں ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو تو وہ اپنی باری کا ویٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی یہ این آئینی طریقے سے نکالے گئے تھے لیکن انہوں نے وادیلہ ڈالا میں تاریخ لے کے جاؤں گا میں حکومت گراؤں گا بھئی حکومت گرانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ حکومت خود ریزائن کر جائے دوسرا آپ نو کانفیڈنس لے آئیں آئینی طریقہ تیسرا کوئی نہیں ہے آپ طالبان لا کے اور درختوں کو جلا کے اور دھاوے بول کے حکومتیں گرانے کی بات کریں لیکن جہاں ہم آج کھڑیں جو اس سال ہو رہا ہے اس میں نوے فیصد عمران خان کا ہاتھ ہے آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ یہ جو ایک سال کا عمل ہے اس میں عمران خان نوے فیصد اکیلے ہی شامل ہیں اس سارے معاملات کی خرابی کی طرف خموش اشارے بھی مل رہے ہیں واضح پیغام بھی مل رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا پریکٹیکلی مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ مکمل طور پر وہ الگ ہو سکتے ہوں لیکن ان کے تو یہ پسندیدہ رہے باجوا صاحب نے کہا کہ ہم جرنیل ان کے عشق میں شامل تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ورلڈ ویو ان جرنیل وں ایک طرح سے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر رہی ہے یا پھر حالات ایسے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کا اب ساتھ نہیں دیا جا سکتا ان کے خموش ہمدردوں کے موجود ہونے کے باوجود آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے سوال تھے آپ نے کہ عشق میں مبتلا تھے اب یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہر بندے کو اپلائے نہیں کرتا اسٹیبلشمنٹ میں کچھ کو ہوگا عمران خان سے عشق لیکن اصل عشق وہی تھا اور ہے جس کی میں نے پہلے نشان دہی کی وہ تھا اپنے آپ کو پرپیچوائٹ کرنا جمہوری مطلب کافی حق اس میں گھڑمس ڈالنی تھی اور ایک نشائی بے ایمان اچکے سے بہتر اور کس سے عشق ہو سکتا ہے پاکستان آرمی کو کہ اس کو ہم سکرو کر کے رکھیں گے اور ہم سارا ہائیبریڈ نظام اور چلائیں گے ہم اور آگے یہ ہوگا کٹھپتلا ہمارا یہ تھا عشق جناب لیکن اس عشق نے جو تباہی پھیری اس تباہی کے بعد بھی کیونکہ باجوا صاحب پھر بھی صرف اپنا مفاد دیکھ رہے تھے ذاتی تو انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس میں کوشش کی کہ یار دیکھو باقی تو جوڑ ڈاکوں ہیں کسی کو نہ چلا لیں تو ایک جنرل صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے دو پہلے والے نے کہا یہ honest ہیں فلاں صاحب آپ انہیں بتائیں گے ان کی honesty کا یا میں بتاؤں پھر ایک اور صاحب کھڑے ہوئے تھے اور کافی سارے مطلب جو majority تھی انہوں نے کہا no enough is enough ہمیں پنجاب کے اندر سے ننگی گالی پڑ رہی ہے our last bastion we have to drag ourselves out of this mess اور اس mess میں سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے یہ ایک چیز بنای گئی کہ ہم neutral ہو رہی ہیں اور آپ کو پتا ہی neutral نہیں تھے right even جب سامنے بالکر صاحب کہتے تھے کہ yes we are neutral and I'm going to take my support away we have taken our support away پر بیزل آہی کو کون فون کرتا تھا کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو ایک تو بات سمجھنے کی ہے کہ پاکستان آرمی 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 is not a monolith it is not united یہ بات غلط ہے کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے اس طرف سات لاک فوج دیکھتی ہے نہیں دیکھتی وہ دن گئے جی بہت اہم آپ نے نکتہ اٹھایا کہ اب وہ دن نہیں ہیں کہ جس صرف آرمی جرنیل پاکستان کا دیکھتا ہے سات لاک فوج اس طرف دیکھتی ہے تو کیا یہی وجہ ہے کہ نئے آرمی چیف کے آ جانے کے بعد بھی عمران خان کا جو میسی کھیل ہے وہ چل رہا ہے اور بظاہر ہمیں آرمی کی لیڈرشپ کی طرف سے چاہے وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ ہوں اور چاہے وہ چیفدہ آمی سٹاف ہوت ہوں کسی قسم کا کوئی عمل نظر نہیں آرہا اس ڈسرپٹیو پولیٹکس کے خلاف میرا خیال ہے ذاتی ہمیں عمل اس لیے نہیں نظر آرہا شاید کوئی عمل ہو بھی رہا ہو ہلکا پھلکا نظر اس لیے نہیں آرہا کہ وہ کسی کو فون کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں کہ ہم نے کہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں اگلا فون ٹیپ کر کے یا تصویر بنا کے بازار میں لے جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں نا پرائیوٹلی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کام ہے لیکن جس طرح جس 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 ہیں they want to be seen as neutral اس لیے ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ آٹ یا ہائی کورٹ کے چند کیونکہ ان کو active phone کالز نہیں جا رہی ان کے گھروں میں دھمکیا میز نشانیا نہیں چھوڑی جا رہی ان کو ویڈیوز نہیں دکھائی جا رہی ان کو عادت تھی کہ military establishment سے direction آتی تھی اب وہ direction نہیں آ رہی دھمکیا نہیں آ رہی phone کالز نہیں آ رہی وہ یہ سوچ کر کہ ہم مادر پدر آزاد ہیں فوج تو neutral ہو گئی ہم تو یو تھی بن چکے اور ہمارے جو مفاد ہیں اب دیکھیں چیف جسٹس کا کیا تھا ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ عمران نے بندیال کو کہا تھا کہ ڈٹ جاؤ تم نے دیکھا ہے کس طرح قوم نے مجھ کو پروٹیکٹ کیا وہ جو قوم تھی جو زمان پاک میں پیٹرول بوم پھیک رہی تھی اس کے گھر کے اندر سے آپ کو بھی انہی لوگوں سے کروائیں گے آپ کو پتہ ہے نا وہ جتھے کون تھے ایک یہ بات دوسری بات یہ کہ ان سے پہلے خوسہ صاحب نے پوری ٹرائماری تھی extension کی کہ ان کی جو date of retirement ہے وہ 65 سے 68 کر دی جائے وہ نہ ہو پائی اب بندیال صاحب اور عمران کا بھی یہ گڑچوڑ تھا تو اس میں ذاتی مفاد بہت ہیں جی آپ نے کہ اس میں ذاتی مفاد بہت ہیں تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو پہلے ڈکٹیشن آیا کرتی تھی direct یا interact miltry establishment کی طرف ججوں کی طرف وہ اب نہیں آئے گی کیا اب یہ سلسلہ پاکستان کی ڈسرپٹی پولیٹکس کا اور ہنس ریزلٹنٹلی ڈسرپٹی ایکانومی سوشل ویلیوز کا اب اسی طرح چلتا رہے گا گورا صاحب یہ کہنا تو بہت مشکل ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی ہٹ دھرمی دکھا رہی ہے کیا معلوم کہ وہ دوبارہ ان کو سامنے گود دنا پڑے تو کہا کچھ نہیں جا سکتا معاملات اتنے خراب ہو چکے کہ وہ دیکھیں ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ سیاستدان اس آدمی کو ڈیل کریں سیاستدان جو ہیں وہ گھبرائے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پاؤں کے نیچے سے کالین اسٹیبلشمنٹ کسی بھی بھی کھیج سکتی ہے وہ بہت دودھ کے جلے ہیں وہ چھانچ بھی پھوک پھوک کر پی رہے ہیں تو فوج ان سے فرسٹریٹ ہو رہی ہے اور وہ ان کا بھی ایک پوائنٹ او ویو ہے کہ بھائی یہ سوگات آپ کی تھی اس کو آپ ساف کریں اب وہ ساف نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ تو نیوٹرل دکھنا چاہتے کیونکہ نون نیوٹرالیٹی پھو گالیاں پڑھتی ہیں جی آپ کہ قوائٹ انا میس اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ سیاستردان اس میس کو صاف کر ے پاکستان کے سب سے اہم سیاسی لیڈر میع شباز شریف کے بھائی میع نواز شریف انگلنڈ میں آپ انگلنڈ میں ہیں اور بہت ایکٹیبلی جنرلزم بھی کر رہی ہیں اور آپ ان چیزوں کو قریب سے دیکھ رہی ہیں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ انگلنڈ سے نواز شریف کے جو پاکستان جانے کے امکانات ہیں وہ بھی ہمیں کم نظر آرہے ہیں یا پھر جواب ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے ہیں وہ آج ہوں اکتوبر میں ہوں اکتوبر کے بعد ہوں لیکن فیر این فری چاہیے میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو اس وقت یا اس چار ماہ پہلے یا چھ ماہ پہلے یا آج ماہ ماہ وہ فیر این فری ایلیکشن کا نہیں ہے ان کو جھوٹے کیسز میں جیل کیا اور نا اہل کیا جب تک اس کا مداوہ نہیں ہوتا اور مریم کے الفاظ میں جب تک ترازو کے پلڑے ایک نہیں ہوتے وہ نہیں جائیں گے اور ٹھیک کر رہے ہیں تو اس وقت اور دیکھیں فوج کا یہ کہہ دینا کہ اب ہم نیوٹرل ہو گئے دیکھیں آپ کے ساتھ میں آپ کے بدن پہ چیرے مار دوں آپ کی ایک تانگ کٹ دوں آپ کی کانک پھوڑ دوں دوسرے کو راجہ بنا دوں اور پھر یہ سب کر کے جب مجھے خیال ہے کہ اوہو میرے سے تکلپی ہو گئی میں کہ میں نیوٹرل ہو گئے میں کچھ نہیں کروں گی اب لنگڑا لولا کانا ایک راجے کے ساتھ اکیلا لڑے اور لنگڑا لولا کانا میرے بارے میں سسپیشس بھی رہے تو ایسے تو نہیں ہوتا تو کانفیڈنس تو چاہیے ہوگا نواز شریف صاحب کو مطلب ان کے کیسز کیوں نہیں ختم ہوئے نمبر وان امران خان صاحب کے کیسز چل کیوں نہیں رہے ایک کیس بھی کسی منطقی انجام پہ پہنچا نہیں پہنچا ان کو ابھی پلڑے برابر نہیں ہوئے گند مار کے اس این گند کے بیچ میں یہ کہہ دینا کہ اب ہم نیوٹرل ہیں جب آپ نے جب آپ نے situation اتنی unequal بنا دی ہے ہر ادارے میں آپ نے ایسے لوگ ایسی ایسی جگہوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں جن کو ایک حکومت آکے ساروں کو یک موش نکال نہیں سکتی کوئی رولز ہوتے ہیں کوئی رولز بزنس کوئی رولز سرویس کوئی رولز آکھ آکھ آپ نے اتنا کو لما کیا کہ اس گند کے ساتھ اب آپ سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں کر لو جو سی وٹ آمین آئیم ناٹ ایڈوکیٹنگ کہ آرمی اس کے بارے میں کچھ کرے لیکن آرمی کی یہ ایکسپیکٹیشن بھی انریالیسٹک ہے دیکھئے ایک کانسپیریسی تھیوری بھی ہے کہ عمران خان اپنی حکومت کے آخری مہینوں میں عوام میں بھی انتہائی ناکم مقبول ہو چکے تھے اور پاکستانی اسیبلشمنٹ کے ان سہولت کاروں کو بھی اندازہ تھا جو ان کو لائے تھے کہ ان کی پاپولیریٹی بھی کم ہو گئی اور ملک کے اکنام حالات بھی بہت برے ہونا شروع ہو چکے تھے اور کانسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ انہوں نے ہی کوشش کی کہ امران خان چلے جائیں اقتدار سے جس کا بھلے سے امران خان کو نہ پتا ہو مگر ان کی کچھ پاپولیریٹی بھی بن جائے گی اور اس کے بعد جو حکومت کی ذمہ داری میشت کی تباہی کی صورت میں ہے وہ بھی ان پر نہیں پڑے گی وہ پورا پورا ملبا نہیں بننے والی حکومت پر جائے گا اور جس کے نتیجہ میں یہ دوبارہ پاور فل ہو کے آ جائیں گے اس کانسپیرسی تھیوری کو آپ کیسے دیکھتی ہے میں اس کو کانسپیرسی تھیوری کے طور پر ہی دیکھتی ہوں میرے خیال میں ایک انڈریس تھا آرمی کے اندر 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 میاں صاحب نہیں مانتے تھے ایوینچولی زرداری صاحب نے ان کو کنونس کیا لیکن جب یہ ہونے لگا تو باجوہ صاحب پھر بھی چاہتے تھے کہ عمران کو چلائے جائے باقی کے جو مجورٹی اف کور کمانڈر تھے انہوں نے کہا نو انا یہ نہیں ہو سکتا تو اگر تو کنسپیریسی تھیری آپ یہ مطلب جو آپ بتا رہے ہیں لوگوں میں کہ ان کو نکالا ہی ان کو دوبارہ پاپلر کرنے کے لئے تھا نہیں ایسا تھا نہیں لیکن نکلنے کے بعد یہ ہو گئے کیونکہ بروقت الیکشن نہیں ہوا اگر پچیس مئی سے پہلے الیکشن ہو جاتا جو کہ پی ڈی کہ ہم نے ووٹ اف نو کانفیڈنس تو کر لیا ہے میا شباز شریف نے اوٹ لے لیا ہے لیکن فوری طور پہ اصلاحات الیکشن کی اور نیب لوگ کی کر کے اسیمبلیاں تحلیل کی جائیں اور الیکشن کال کیا جائے کیونکہ سوغات کا گند ہم نہیں اپنی گود لینا چاہتے ہم آئیں گے تو فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں گے یہ بات باجوہ صاحب کو فیض صاحب کو پتا تھی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر اسی وقت اسیمبلیاں تحلیل ہو گئیں اور الیکشن ہو گیا تو عمران خان بری طرح ہاریں گے اور پی ڈی ایم نواز اعلان کر دیا بے وقوفی لوگوں کی یہ تھی کہ وہ اس ٹریک میں آگئے اور انہوں کہ یہ حلہ بولنے کا کہہ رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن لے کے جاؤں گا تو اب تو ہم ویک لگیں گے بھائی چار دن آپ ویک لگ لیتے کیا فرق پڑنا تھا آپ سال میں پی ڈی ایم نے کی ہے وہ یہ کہ جو جو چالا کی چلائی تھی باج وار فیض نے یہ اس کے ٹرپ میں آگئے اور ان کا نہیں اب تو ہم ٹینئر پورا کریں گے کوئی ضرورت نہیں تھی الیکشن بلا لینا چاہیے تھا اسی اور باج وار فیض نے جا کے عمران کو یہ بتایا کہ جاؤ دھاوا بولو وہ الیکشن کرانے والے ہیں ان کو ڈھراؤ تو اس ساری صورت حال میں آخر میں آپ سے یہ رائے لینا چاہوں گا کہ کیا گاڑی اسی طرح چلتی رہے گی کسی قسم کے صدھار کا کوئی امکان جب کہ ایکنوم کرنج بہت سویر نویت کا ہے دیکھیں گاڑی اس طرح تو ظاہر ہے چل ہی نہیں سکتی اور دیکھیں اس وقت جو بہران ہے اس میں پچھلے سال کا پورا ہاتھ ہے لیکن اس کے نیچے بھی تو ایک پائل آف ڈانگ ہے نا جی یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں جس میں ایلیٹ کلاس ٹیکس نہیں دیتی بہت سارے اور بھی نہیں دیتے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت لو ہے مہت سے سیکٹر ہیں جو نہیں دیتے کسی حکومت نے اس کو درست نہیں کیا تو آئی ٹھنگ پرابلم رانز بری ڈیپ اگر آپ شہباز شریف صاحب کے آسٹیریٹی میجرز آنانسمنٹ دیکھیں بے مانی تھے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی ویل نہیں ہے چیزوں کو فنڈیمنٹلی ٹھیک کرنے کی بالکل نہیں ہے جس میٹنگ میں جس بھی جگہ پہ انہوں نے آنانس کیے تھے اپنے آسٹیریٹی میجرز کہ گاڑیاں فلانی نہیں ہوں گی اور پیٹرون اتنا نہیں ہوں گا اور ہوتل فائی سٹار آپ کو پتہ ہے ان کے ماونے خصوصی بی ایم ڈیو وی ڈرائی کر کے آئے تھے اس آنانسمنٹ کے لیے اور جو کمیٹی تھی آسٹیریٹی کمیٹی بٹھائی تھی انہوں نے پچیس چھبیس جنوری کو جس سفارشاہ پیش کی تھی اس میں سے پانچ فیصد دن انہوں کیا لیکن گھرہ صاحب انہوں کیا نہ کچھ لیجس لیٹ کیا نہ کوئی تحریر کی مطلب نوبی اس باؤن بائی ان ان ناؤنسمنٹ انہوں سمنٹ کیا ہوتی ہے آپ نے انہوں کر دیا کہ گل بخاری کل سے فرس گل بخاری کو allowed ہے تو وہ تو آپ کو کہے گی بھاگ یہاں سے نکل میں تو کروں گی کی کہ نا there is no way of implementing unless you take certain things to parliament you pass a law or whatever یا کسی اور forum پہ آپ کوئی لکھت پھڑت کریں کوئی law لائیں مطلب different grades کو جو بھی travel ہیں ان کو جو وہ لکھے رہے ان لکھوں کو چینج کریں وہ نہیں کیا وہاں آپ کو نیت پتا چلتی ہے جی تو ہم ایک سال سے ایک طرف سے عمران خان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں دوسری طرف جو سٹنگ گارمنٹ ہے ان کی کوٹ ان کوٹ نا اہلیت کو دیکھ رہے ہیں ان کی ان افیکٹیونیس کو دیکھ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو جو امیدیں باہر کے ملکوں سے ہوتی تھی کہ شاید امریکہ سے سعودی عرب سے چین کے ہامی اسٹیبلشمنٹ کے سرکلز کو چین سے امیدیں ہوتی تھی وہ سب کی سب پریکٹیکل فیل ہو گئی اور آپ نے پیچھے کہا اس طرح نہ تو نظام چل سکتا ہے نہ پھر ملک چل سکتا ہے آخر میں یہ بتائیے کہ پھر یہ سب کچھ ٹھیک آپ کے اپینین میں کیسے ہو سکتا ہے میری اپینین میں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیتیں صاف نہ ہو جائیں اور ابھی تک مجھے نیتیں صاف نظر نہیں آ رہی کوئی بھی اپنی نظر کی پیٹرپائس نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی کوئی کلاس لے لیں کوئی پارٹی لے لیں کوئی نظر صرف وہی پائے اس میں سے اپنے کیک کا پیس بڑھانا چاہتے ہیں اس غریب عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے یہ جس ٹراجیکٹری پہ ہیں ہم بہت بہت آخر میں یہ بتائیے کہ آج کی ڈسکیشن میں کوئی ایسی بات جو ہم مس کر رہے ہوں آج آپ اس شامل گفتگو کرنا چاہے تو ضرور شامل اسے لوگوں کو امید ہوئی مجھے تو بالکل نہیں تھی لوگوں کو امید ہوئی کہ شاید اب کچھ مفام ہے کوئی درمیانہ راستہ I knew that would not happen so probably trying to go and fight to the end which means the constitutional crisis will deepen further which means political instability is here to stay or will deepen further and literally the claws are coming out تو بہتری دیکھنا جو ہے وہ اس وقت کبھل کبھل از وقت لگ رہا ہے ابھی تو آپ یہ میرا خلی لڑائیاں اور fistfights یہ سارا کچھ ہی دیکھیں گے اور اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ کا انتظار کریں گے لیکن لیکن پتہ نہیں کہا نہیں جا سکتا کہ کونسی سائیڈ جیتے گی پر نا امیدی کی بات یہ ہے کہ جس سائیڈ کو بھی آپ اچھا سمجھیں سمجھیں کوئی بھی سائیڈ جیت جائے دونوں سائیڈوں پہ سنسیریٹی کا کپاسٹی کا ویل کا سب چیزوں کا پھکتان ہے بہت شکریہ لوگ جو چاہیں انہیں کہنے دیا جانے لگا ہے مسئلہ لیکن وہی رہنے دیا جانے لگا ہے تو میں نے اور گل بخاری صاحبہ نے جو بات چیت کی اس سے صاف ایاں ہوتا ہے کہ مسئلہ جوں کا تو ہے وہی کا وہی ہے آج کی بات چیت میرے ساتھ اور گل بخاری صاحبہ کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ٹیگ ٹی وی پر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو دکھائیں دکھائیں ہم آپ کو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے روشناس کرائیں چاہے اس کے بطلا میں ہمیں کسی قسم کا بھی لیبل لینا پڑے ہم اس سے گبراتے نہیں کتراتے نہیں آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب کے چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ایپس پر نیوز ویوز انٹرٹینمنٹ اور بہت کچھ آپ ٹونٹی فور سیمن اراؤنڈ دھ گلوپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری ایپس کو انڈرویٹ ایپل راکو ایمازون پر ڈونلوڈ کیجئے آج کی باتچیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ